وہ ہی لکھائی ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی شخص نے لکھا ہے بابا بے گناہی یہ بات وہ جانتا ہے چلتی ریان جو پیغام تمہیں محصول ہوئے مجھے دکھاؤ میران سے بات کیے بغیر میں یہ اسلان کو نہیں دکھا سکتی پر ہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو نسو شادلوں کے قریب رہو ایک بہت ہی اہم راز ہے جو اس نے آج تک سب سے چھپایا ہے اور اس سے تمہیں تمہارا خاندان اور ریان کو میران مل جائے گا یہ میرے بابا کی زندگی کا سوال ہے اسلان بھلا دادا چان کیوں کچھ چھپائیں گے تمہیں یقین ہی آرہا نا اور یہ ٹھیک بھی ہے تمہاری جگہ اگر میں بھی ہوتا نا تو مجھے بھی یقین نہیں آتا لیکن اپنے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ان پیغامات پر عمل تو کرنا پڑے گا تمہیں زحمت دی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اسلان مجھے یقین ہے اسلان کیسے ہو سکتا یہ لیکن کیوں کہ اس طرح کے پیغامات تمہیں بھی ملے اور ان میں سچ ہی لکھا ہوتا ہے لیکن ایک بات میں سمجھ نہیں پائی تمہارا ان سب سے کیا تعلق یعنی تمہارے خاندان سے کیا تعلق ہمارا آپس میں کیا تعلق ہوگا بھلا یہ بات تو نہیں جانتا ہے لیکن صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے شادولو خاندان کے قریب رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور تمہیں اور میران کو ملوانے کے لیے ان پیغامات سے اکثر سچ ہی نکلا ہے شاید ماسی میں کوئی اور بھی راز چھپا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یا تو یہ آدمی واقعی میں ہی وہ راز جانتا ہے یا یہ پھر بھی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے بھروسہ ہے یہ مجھے اور میران کو ملانے میں ضرور مدد کرے گا ٹھیک لیکن بغیر کسی پریشانی کا باعث بنے نسو شادولو کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں ازاد سے بھی تعلقات اچھے نہیں تمہاری فیملی کے قریب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے میں ہوں نا تم مجھے یہ پیغامات دکھاتے رہنا میں مدد کروں گی تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ پیغامات مجھے بھیجے گئے ہیں تمہیں نہیں یقیناً اس کے پیچھے کوئی نوکے مقصد تو ہوگا تو اب تم کیا چاہتے ہو اصل میں میرے پاس ایک ایڈیا ہے لیکن بنگیتر بن جاؤ میری فون اٹھاؤ جلدی فون اٹھاؤ کیا اس نے یہ بتایا تھا تمہیں تب ہی تمہیں برا محسوس ہونا تھا بات ہے یار اسلام تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے سب کہنے کی مجھ سے ازاد سے دوستی کی حوالے سے بھی میرے داخلہ ممکن نہیں ہے بجا چاہے جو بھی ہو اسلام تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کی بات کرو میں میران کی بیوی ہوں چاہے لوگوں کی نظروں میں ہماری طلاق ہو گئی ہو لیکن آج بھی ہم دونوں کا رشتہ قائم ہے جو کہ مرتے دم تک قائم رہے گا دیکھو میں تم سے معافی چاہتا ہوں چلتی ہوں میں دیکھو مجھے لگا تھا کہ یہ سب سے بہترین آپشن ہے جب تک مجھے میرا خاندان نہیں مل جاتا ریان پلیز مجھے معاف کر دینا نہ تو مجھ سے دوبارہ سرہ کی کوئی بات کرنا اور نہ ہی اس بارے میں کبھی سوچنا ٹھیک کہہ رہی ہو ریان تمہارے بابا کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہوگا موسیقی 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 موسیقی